اسلام علیکم ایوری وان ڈیو سٹوڈنٹس لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمز پاکستان کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جو انٹرمیڈیٹ کے سیکنڈیئر کے دوران ہی اپنے ایڈمیشنز کمپلیٹ کر لیتی ہیں یہاں ہر سال ایڈمیشنز نویمبر کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں اور جنوری یا فروری میں اس کے ایڈمیشنز کلوز کر دیا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہر سال لمز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سیکنڈیئر بورڈ امتحانات کے مکمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں حالانکہ لمز کی طرف سے ایڈمیشنز اس سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیا جاتے ہیں اور اس سال لمز کے دوزار تیس کے ایڈمیشنز کے لیے آلنین ریجسٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو کرنٹلی سیکنڈیئر میں ہیں یا ایسے طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر لی ہے تو وہ لمز میں ایڈمیشن کے لیے آلنین اپلائے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ لمز کے ایڈمیشنز 2023 کے ریلیٹڈ مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے لمز پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہاں سال میں ایک بار ہی ایڈمیشنز آفر ہوتے ہیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز 1984 میں اسٹیبلش ہوئی 1986 میں یہاں گریجویٹ بزنس سکول اسٹیبلش کیا گیا جہاں ایم بی اے کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے بعد میں اس کا نام سولیمان داؤد سکول آف بزنس رکھا گیا اس کے بعد 1994 میں لبرل آرٹس انڈرگریجویٹ سکول لانچ کیا گیا جس میں ایکنومکس اور کمپیوٹر سائنس کے پروگرام آفر کیا گئے 2004 میں لاؤ سکول 2008 میں سکول آف سائنس ان انجنیرنگ اور 2017 میں ایڈوکیشن سکول قائم کیا گیا لمز کی طرف سے پاکستان کا سب سے بڑا انڈرگریجویٹ سکولرشپ نیشنل آوٹریچ پروگرام بھی آفر کیا جاتا ہے جس میں صرف انٹرمیڈیٹ پارٹ وان کے سٹوڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں لمز کے مین کیمپس کا ایریا سو ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور لمز کی آルموسس 75% سے زیادہ ٹیچنگ فیکلٹی پی ایسٹی کالیفائیڈ ہے کئو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ سو تھاؤزن ٹونٹی ثری کے مطابق لمز پوری دنیا کے یونیورسٹیز میں سکس ہنڈرڈ وان سے سکس ففٹی میں رینک کرتی ہے اور ایشیا کی یونیورسٹیز میں یہ ہندرڈ اورکنس ہائر ایڈوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگس سو تھاؤزن ٹونٹی تھری کے مطابق لمز پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں 601 سے 800 میں جبکہ ایشیا کی یونیورسٹیز میں یہ 201 سے 250 میں رینک کرتی ہیں اور کیو ایس گریجویٹ ایمپلائیبیلیٹی رینکنگ کے مطابق لمز پاکستان کی نمبر ون ایشیا کی ٹاپ 50 اور دنیا کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں شمار کی جاتی ہے لمز کو بزنس سٹیڈیز انجنیرنگ سوشل سائنسز اور لاؤ کی فیلڈ میں پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹیز میں شمار کیا جاتا ہے لمز میں پانچ ڈیفرنٹ سکولز ہیں اور یہاں ڈیفرنٹ انڈرگریجویٹ ڈگری پروگرامز آفر کیا جاتے ہیں سب سے پہلے سلیمان داؤد سکول آف بزنس جو کہ لمز کا سب سے پرانا سکول ہے اور یہاں بی ایسی آنرز اکانٹنگ ان فینانس اور بی ایسی آنرز مینجمنٹ سائنس کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے اس کے بعد مشتاق احمد گرومانی سکول آف ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز جہاں آفر کیا جاتے ہیں بی ای آنرز انگلیش بی ای آنرز ہسٹری بی ای سی آنرز انتھروپالوجی ان سوشالوجی بی ای سی آنرز اکانومکس بی ای آنرز اکانومکس ان میتھمیٹکس بی ای آنرز پولیٹکس ان اکانومکس اور بی ای آنرز کمپیٹیویٹریسی ان کلچرل سٹڈیز اس کے بعد سید بابر علی سکول آف سائنس ان انجنرنگ میں آفر ہوتے ہیں بی ای س بائیالوجی بی ای س کیمیکل انجنرنگ بی ای س کیمیسٹری بی ای س کمپیوٹر سائنس بی ای ای اکانومکس ان میتھمیٹکس بی ای س الیکٹرکل انجنرنگ بی ای س میتھمیٹکس اور بی ای س فیزکس اس کے بعد شیخ احمد حسن سکول آف لاؤ جہاں بی ای 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 لی بی آنرز کا فائی ویر پروگرام آفر کیا جاتا ہے اور سید احسان علی اینڈ سید مراتبالی سکول آف ایڈوکیشن جہاں صرف مائنر ان ایڈوکیشن کا پروگرام آفر ہوتا ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں میجر اور مائنر کا حساب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لمز میں ایک میجر سبجیٹ کے ساتھ ایک مائنر سبجیٹ بھی چوز کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا ایڈمیشن بی ایس میتھمیٹکس کے پروگرام میں ہوا ہے اور آپ کو اکاؤنٹنگ ان فائنانس سٹوڈنٹ سیم سبجیٹ پڑھتے ہیں اور ایک سال کے بعد کوئی بھی سٹوڈنٹ اپنا میجر چینج کر سکتا ہے فار اگزمپل آپ کا ایڈمیشن بی ایس فیزکس میں ہوا ہے لیکن ایک سال کے بعد آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس یا بی ایس الیکٹریکل انجنرنگ میں جانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ اپنا میجر چینج کر سکتے ہیں اور اگر لمز کیو ایس گریجوئیٹ ایمپلائی بیلیٹی رینکنگ کے مطابق پاکستان میں نمبر ون پہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لمز کے کسی بھی سکول کے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لے لیں تو آپ کا کیریئر سیکیور ہے لمز کے بہت سی ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہیں جو آن کیمپس ہائرنگ کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی انہیں فردر اپرچنیٹیز مل جاتی ہیں لمز کے گریجوئیٹس دنیا بھر کی بڑی بڑی آرگنیزیشنز اور یونیورسٹیز میں انٹرنشپ اور فلی فنڈڈ سکولشپ پر ایڈمیشنز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لمز میں اپلائے کرنے کے لیے سٹوڈنٹ کے میٹریک اور انٹرمیڈیٹ میں کم از کم سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے لازمی ہیں جو سٹوڈنٹ سیکنڈ یئر کے دوران اپلائے کریں گے تو ان کے فرسٹ یئر میں کم از کم سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے ضروری ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ کے میٹریک یا فرسٹ یئر میں سیونٹی پرسنٹ سے ایک نمبر بھی کم ہو تو وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائے نہیں کر سکتا ہے اور ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ایف اے کیا ہے یا وہ ایف اے کے سیکنڈ یئر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ منیموم سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس سے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تاہم ان کے میٹریک میں سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے لازمی ہیں اس کے علاوہ تمام ایپلیکنٹس کو لمز کے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے سکولیسٹک اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ یعنی سیٹ یا امریکن کالیج ٹیسٹنگ یعنی ایسی ٹی یا لمز کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا لمز کومن ایڈمیشن ٹیسٹ ایل کیٹ کوالیفائی کرنا ہوگا یعنی سٹوڈنٹس کے پاس ٹوٹل چوئس ہے کہ وہ سیٹ، ایسی ٹی یا ایل کیٹ میں سے جون سا ٹیسٹ چاہیں کوئی ایک دے دیں تینوں میں سے کوئی ایک ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ضروری ہے تاہم کینڈیٹرز کو شیخ احمد حسن سکول آف لاو میں بی ای ایل ایل بی فائی ویر پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے ایچی سی کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا لاو ایڈمیشن ٹیسٹ بھی کالیفائی کرنا ہوگا اس کے علاوہ لمز کے سید بابر ریلی سکول آف سائنس اور انجنرنگ ایس بی ای ایسی سی میں ایڈمیشن کے لیے سٹوڈنٹس کو ایک اور ٹیسٹ بھی کالیفائی کرنا ہوگا اور وہ ہے لمز کا ایس بی ای ایسی سی سبجیکٹ ٹیسٹ یعنی آپ اس کو اس طرح سے انڈسٹینڈ کر لیں کہ لمز میں انڈرگریجوئیٹ کے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو ایک ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوگا چاہے تو سیڈ دے دیں یا ای سی ٹی یا لمز کامن ایڈمیشن ٹیسٹ اور اگر تو آپ نے لمز کے پانچوں سکولز میں سے ایس بی ای ایس سی کے علاوہ باقی چاروں میں ایڈمیشن لینا ہو تو آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا لیکن اگر آپ ایس بی ای ایس سی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اور ٹیسٹ بھی دینا ہوگا اور یہاں اس ٹیبل سے آپ کو کلیرلی اندازہ ہو جائے گا کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے کس سکول کے کس پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو کون سا ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس سے متعلقہ ایڈمیشن میں اپلائے کر دیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ان ایڈمیشن کی انفرمیشن شیئر کریں تو اگر تو آپ سیٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ریڈنگ کومپوننٹ آتا ہے جس میں سکسٹی فائیو منٹس میں فیفٹی ٹو قویسن سال کرنے ہوتے ہیں رائٹنگ آل لینگویج کے فارٹی فور قویسن ثرٹی فائیو منٹس میں سال کرنے ہیں میتھومیٹکس کے ففٹی ایڈ قویسنز ایٹی منٹس میں اور یہ بیسک میتھومیٹکس ہوتا ہے اور پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس بھی اسے آسانی سے کر سکتے ہیں سیٹ کے لیے collegeboard.org ویب سائٹ پہ جا کر آپ کو آن لینڈ اپلائے کرنا ہوتا ہے پورے سال کے سیٹ ٹیسٹ کا شیڈول بھی یہاں دیا گیا ہوتا ہے اور سیٹ سے ریلیٹڈ مکمل انفرمیشن آپ کو اسی ویب سائٹ سے مل جائے گی اس کے بعد بات کریں امریکن کالج ٹیسٹنگ ای سی ٹی کی تو اس میں انگلیش کے سیونٹی فائیو ایم سی کیوز فورٹی فائیو منٹس میں سال کرنے ہوتے ہیں سیٹ اور ای سی ٹی میں اپلائے کرنے کے لیے پاسپورٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ کوئی local identification document accept نہیں کیا جاتا ٹیسٹ کی فیڈ ڈالرز میں ہوتی ہے اور ماسٹر کارڈ کی ثروپ ایک ہی جاتی ہے ایک ٹیسٹ کی فیڈ تقریباً 20,000 روپے ایسے زیادہ بن جاتی ہے لمز common admission test میں کوئی science subject نہیں آئے گا جبکہ لمز SBE SSC scientific aptitude test میں science subjects ہوتے ہیں لمز میں admission کے لیے closing merit percentages کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے یعنی metric اور intermediate کے marks اور سٹوڈنٹس کی admission test یعنی SAT ACT یا LCAT کی performance کو دیکھا جاتا ہے سٹوڈنٹ کی طرف سے سبمیٹ کیا گیا application form اور documents کا analysis ہوتا ہے application کو review کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ interview بھی ہو سکتا ہے selection کے لیے آپ کو اس سارے process سے گزرنا ہوتا ہے اس کے بعد لمز کے fee structure کی بات کریں تو سلیمان داؤت سکول of business میں BSE honors management sciences اور accounting and finance کے پروگرام کی fall semester کی fee 6,17,500 روپے اور spring semester کی 3,84,830 روپے ہے اور summer session کی fee ملانے کے بعد ایک سال کی total fees 11,9,970 روپے ہے اس کے بعد شیخ احمد حسن سکول of law میں B.A.L.B. honors کے پروگرام کی fall semester کی fee 6,17,000 روپے spring semester کی 3,57,920 روپے اور ایک سال کی total fees 10,83,060 روپے ہے اس کے بعد مشتاق احمد گرمانی school of humanities and social sciences میں B.A. honors english, history, anthropology, sociology, economics economics and mathematics, politics and economics political science اور comparative literacy and cultural studies کے پروگرام کی پہلے semester کی fee 6,17,000 روپے دوسرے semester کی 3,57,920 روپے اور total سال کی fee 10,83,060 روپے ہے اور سید بابر علی school of sciences and engineering میں B.A.S. biology, chemistry, chemical engineering, computer science, electrical engineering, economics and mathematics اور physics کے پروگرام کی fall semester کی fee 7,55,000 روپے جبکہ spring semester کی 4,40,000 روپے ہے اور ایک سال کی total fees 13,4,760 روپے ہیں اور اگر آپ لمز کا یہ fee structure forward نہیں کر سکتے تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے لمز میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے scholarships اور financial assistance programs بھی offer ہوتے ہیں جس میں need-based tuition fee waiver and loan جس میں students کو 20% سے 100% تک financial assistance مل سکتی ہے اس کے علاوہ outstanding academic performance کی business پہ merit scholarship بھی دیا جاتا ہے اور different national and international scholarships بھی available ہیں لمز میں 35% students کسی نہ کسی قسم کی financial support رسیب کر رہے ہیں اور پچھلے academic year میں لمز نے 959,000,000 روپیز کی financial assistance پروائیڈ کی ہے لمز کے undergraduate degree programs میں admission کے لیے online application submission کی آخری تاریخ یکم فروری 2023 کی شام 5 بجے تک ہے اس کے علاوہ online supporting documents upload کرنے اور fee payment کی آخری تاریخ 3 فروری ہے جو candidates لمز میں ACT کی بنیاد پر admission لینا چاہتے ہیں تو ACT کے ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے لیے candidates کے پاس 11 فروری تک کا ٹائم ہے اس کے علاوہ لمز common admission test یعنی LCAT اور لمز SBA SSC scientific aptitude test 26 فروری کو conduct کیا جائیں گے اور candidates کے پاس SAT کا ٹیسٹ دینے کے لیے 11 مارچ تک کا ٹائم ہے اس کے بعد لمز کی طرف سے 15 اپریل سے لے کر 31 جلائے تک admission سے related decisions کیا جائیں گے اور جو students select ہوں گے تو انہیں finally admission offer کیا جائے گا تمام candidates کو لمز کی official website کے اس پیج سے online registration کرنی ہوگی ایسے تمام students جو پہلی بار apply کر رہے ہیں تو وہ create account کے button پر click کریں اور یہاں candidates کو اپنی personal information لمز کی account کے information اور final step میں اپنی application کو submit کرنا ہوگا لمز کے admission سے related اور تمام anti test کی مکمل information سے متعلق ضروری links آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائیں گے اور لمز کے admission سے related کسی بھی further information کے لیے آپ دیئے گے contact numbers اور email ڈیز کے طرح direct رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی